اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیسٹل چینل دیکھ رہے ہیں کل یا پرسوں پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا کیسے پی ٹی آئی نے نمبرز پورے کیے اور کیسے سارے کے سارے تجزیہ کا غلط ثابت ہوئے اس پر بات کریں گے اور میری خبر بھی غلط ثابت ہوئی میں بھی غلط تھا اس کے لیے سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں چونکہ میں مسلسل آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پرویز علاہی صاحب کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اور میں نے دو تین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اسی حوالے سے ایک خبر یہ بتائی تھی یہ شیئر کی تھی کہ پرویز علاہی کے پاس بائیس نمبرز کم ہیں بائیس نمبرز دوسری طرف جا سکتے ہیں بہرحال بائیس میں سے صرف پانچ یا چھے بلکہ چھے نمبرز ہی ادھر گئے اور باقی کے باقی سارے کے سارے انٹیکٹ رہے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تو یہ اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اٹھارہ انیس لوگ کم ہو سکتے ہیں لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے پورے کیے میرے سمیت باقی تجزیہ کار بھی کیوں غلط ثابت ہوئے دیکھیں جو جنرلس کا سورس آف انفرمیشن ہوتا ہے کہ جب اتنی وولاٹائل سیچویشن ہو ڈیویلپنگ سٹوری ہو اس میں جائز ضرور ہوتی ہے کہ کچھ غلط ہو جائے لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ بہت مستند ہوتی ہیں بہت مستند ہی رہیں گی بعد میں بھی اور کریڈی پر رہیں گی بعد میں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جنرلس کا جو سورس ہوتا ہے وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں مختلف پارٹیز ہوتی ہیں فری کین ہوتے ہیں وہ ان کو ٹپ آف کر رہا ہوتا ہے یا شیئر کر رہا ہوتا ہے انفرمیشن جس کی بنیاد پر وہ خبر آگے آڈینسز تک پہنچائی جاتی ہے ہے لوگوں تک سامین تک پہنچائی جاتی ہے تو میرا سورس آف انفرمیشن جو تھا وہ بھی ٹاپ لیول کی جو لیڈرشپ تھی پی ڈی ایم کی تھی وہ تھی اور پی ڈی اے کے ساتھ بھی یہ بات ہو رہی تھی پی ڈی اے کے لوگ بھی ایڈمیٹ کرتے تھے ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو اگر نمبر تو وہ پبلک میں یہ بات کرتے تھے میڈیا میں بات کرتے تھے کہ نہیں جی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں لیکن آپ دیکھئے بائیس تیس دسمبر سے دیکھے گیارہ گیارہ جنوری تک وہ اس معاملے کو کھیج کر لے گئے اور آخری دن بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سپیسیس طریقے سے ووٹنگ کا عمل شروع ہوا اور پھر پایا تکمیل تک پہنچا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پی ڈی اے کے پاس نمبر پورے ہوتے تو وہ پہلے یا دوسرے دن نہیں اعتماد کو ووٹ لے لیتے چونکہ جو گورنر پنجاب کا حکم تھا وہ آئی نہیں تھا coming back to my earlier's point کہ جی ہم ہمارا جو جنرلیس کا source of information ہوتا ہے وہ different لوگ ہوتے ہیں وہ opposition میں بھی ہو سکتے ہیں حکومت میں بھی ہو سکتے ہیں establishment بھی ہو سکتی ہے اور کچھ ایسے close aids بھی ہو سکتے ہیں جو مختلف شیاسی پارٹیز کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں different sources ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہ on ground بھی situation visit کی جا سکتی ہے study کی جا سکتی ہے لیکن اس case پہ on ground situation جو ہے وہ نہیں اس طرح سے analyze ہو سکتی تھی definitely MPS کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی تھی تو میری بھی اور باقی جو جتنے لوگ ہیں جو journalist ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان سب کی آزیف علی زرداری سے بھی بات ہو رہی تھی کافلیک کی بھی top leadership سے بات ہو رہی تھی پیپیوز پارٹی کی بھی top leadership سے بات ہو رہی تھی اسی طرح سے new link کی بھی top leadership سے بات ہو سکتی تھی بات ہو رہی تھی اور اسی طرح سے پی ڈی آئی کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی لیکن پی ڈی آئی خاموشی سے اپنا کام کرتے چلی جا رہی تھی اور پی ڈی آئی نے اور امران خان صاحب نے no doubt ایک بہت بڑا سرپرائز دیا نا صرف journalist کو پریشان کیا انہوں نے ایک طرح سے اور سرپرائز دیا بلکہ جو ان کی opposition party تھی یا پی ڈی ایم تھی اس کو بھی ایک بہت بڑا سرپرائز بھی دیا اور ان کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا اور پی ڈی آئی نے سترہ اجلائی کو بھی یہی کام کیا تھا کہ بڑے خاموشی کے ساتھ کام کرتی رہی اور eventually results ہم نے دیکھے کہ وہ بہت اچھے numbers جو ہیں پی ڈی آئی نے secure کر لیے زمنی انتخابات میں تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو source of information ہوتا ہے وہ ایک وقت میں جس وقت وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ develop ہو رہی ہوتی ہیں جیزے تو وہ اس میں کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے بہرحال میں اپنے سامین سے بازر چاہتا ہوں کہ میں اس طرح سے جو میرا claim ہے کہ ہمیشہ اس channel پر صحیح خبر ہوتی ہے credible خبر ہوتی ہے درست خبر ہوتی ہے تو میرے بھی different sources of information تھے اور بہت credible بہت بہت credible sources تھے تو بہرحال وہ بھی ایک طرح سے غلط ثابت ہوئے ان کے پاس بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس غلط information تھی یا انہوں نے مجھے غلط information پاس آن کی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں development ہو رہی ہوتی ہے تو یہی وجہ بنی اور جس طرح سے پی ٹی آئی نے numbers پورے کیے خموشی کے ساتھ بھی کر رہے تھے پلس جو پولیس بھی ان کے پیچھے لگائی کچھ ایم پی ایز ہیں ان کے پیچھے پولیس لگائی کچھ کو help بھی دیا گیا کہ ہم assembly نہیں توڑ رہے ہیں اور اس طرح کہ بہت سارے interventions پی ٹی آئی نے کی ہے جس کی وجہ سے وہ اعتماد کو ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئی بھارا یہ credit ہے امراض خان صاحب کا بہت بڑا credit ہے اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ timing بہت surprising تھی اور اس timing کے اعتبار سے بھی opposition کو پی ڈی ایم کو وہاں کام کرنے کا بہکا نہیں ملا یہ کہہ سکتے ہیں establishment کو کام کرنے کا بہکا نہیں ملا چار بات بڑی major reasons بھی تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہ فتح نصیب ہوئی ہے بہت بڑی فتح ہے no doubt اور جس کی وجہ سے پی ڈی ایم خاصی pressure میں خاصی دباؤ میں نظر آتی ہے ایک تو دیکھیں non league leadership missing تھی حمزہ شباز نے انہی نظر آ رہے تھے ان کے اپنے بھی اختلافات بہت زیادہ ہیں پی ایم لین کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں پھر جو بلال وڑائش تھے جو جاوید وڑائش جو ایم این اے پاکستان مسلم لنگ نون کے ان کے سقے بھائی ہیں وہ آخری وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ پی ٹی ایم کو شکست ہوئی پھر establishment پر بھی دباؤ تھا establishment کے حوالے سے بار بار عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جی میرے لوگوں کو برائب کیا جا رہا ہے ان کو کالز کی جانی ہے ان کو تریڈ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک طرح سے establishment بھی to some extent defensive پر چلے گی اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی مقبولیت بھی اتنی زیادہ ہے آج کل کہ establishment بھی اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکی لوگوں پر لیکن establishment اگر چاہتی اور beyond the crease کھیلتی اور اپنے جو ڈبین ہے اس سے زیادہ اگر باہر جا کے اگر وہ اس چیز کو operate کرنا چاہتی تو وہ operationalize کر سکتی تھی اور وہ results change کروا سکتی تھی تو کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک طرح سے عمران خان صاحب establishment پر دباؤ ڈا رہے تھے جیسا انہوں نے صدر rflv کے ذریعے جنرل آسف منیر کو ایک message بھی بھیجوایا کہ ویڈیوز نہیں آنی چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں ان کے ویڈیوز اور آوڈیوز آنے کا سلسلہ رک گیا ہے تو اسی طرح سے وہ دباؤ بھی بڑھا رہے تھے تو establishment بھی defensive پر بھی چلی گی neutral بھی ہو گئی اور غیر جانبدار ہو گئی جس کی وجہ سے پی ڈی ای ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئی اگر establishment اس طرح سے غیر جانبدار نہ ہوتی یا neutral نہ ہوتی اور اسی طرح سے پہلے کی طرح operate کر رہی ہوتی اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر operate کرتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ پی ڈی ای کو ووٹ مل جاتے بہرحال میں اس تجزیہ سے بلکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ establishment نے پی ڈی ای کو ووٹ دلوائے ہیں میں بلکل اس تجزیہ سے اس analysis سے اور اس خبر سے بلکل اتفاق نہیں کرتا ہوں چونکہ میرے نزدیک میرے تجزیہ کے مطابق یہ پنجاب اسمبلی میں عمراخ خان صاحب کی فتح پی ڈی ایم سے بڑی شکست establishment کے لیے اور پی ڈی ایم establishment کے لیے یہ بڑی شکست میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کے لیے یہ چھوٹی شکست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمراخ خان صاحب تو مسلسل establishment کو ہی مخاطب کر رہے ہیں اور انہیں ہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نمٹوں گا اور آپ مجھے آنے نہیں دے رہے ہیں اور آپ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ریڈ لائن آپ نے لگا دی ہے عمراخ خان صاحب کے نشان پر نام پر تو میں اس ریڈ لائن کو مٹا کر دکھاؤں گا تو بنیادی طور پر تو ان کا target جو ہے وہ ہے ہی establishment اور وہ establishment کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں دیکھیں نونلی کے اندر کے بہت سارے اختلافات ہیں آپ دیکھئے کہ جب حمزہ شباز بنے تھے وزیراعلا بنے تھے اس وقت بھی ان کو خواب خواب 25 ایم پی ایس کا ووٹ دلوا دیا گیا تھا جبکہ ان کو چاہیے بھی دس گیارہ کا تھا تو اس وقت بھی مجھے ایک سینئر وفاقی وزیر نے بتایا تھا کہ بھئی ضرورت ہی نہیں تھی ہر دس ووٹوں سے حمزہ شباز وزیراعلا بن سکتے تھے تو ان کو ایسے ہی 97 ووٹس دلوا دیئے چودہ ووٹ ایک طرح سے ضائع کر دیئے گئے تو انہوں نے کہا کہ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ایس سچ کوارڈینیشن میں نہیں تھی جونئر لیڈرشپ تو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے حمزہ شباز ویسے ہی ملک میں نہیں ہے اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون میں ایک ہی آدمی ہے اور وہ رانہ سناولہ ہے آپ اس کے معاملات خاصے خراب ہیں اب حل یہی ہے کہ ان کو الیکشن میں جانا چاہیے اور الیکشن کے بغیر چارہ نہیں نگران سیٹ اپ کے لیے علیم خان کا بھی اجاز گوھر کا بھی اور بھی کچھ بزنس مہین ہے ان کا نام چڑھ رہے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پرویز الہی نے آخری وقت تک بھی مسلم لگ نون کو ملک احمد کے ثرو اور خلیل سندو جو ایم پی اے پاکستان مسلم لگ نون کے ان کے ثرو انہوں نے میسیجز بھیجے کہ اعتباد کا ووٹ لے آئے آپ اور میں اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ان کو کہا گیا نہیں آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو اب مسلم لگ نون کے لیے یہی سب سے بیٹر آپشن ہے کہ مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے ان کو الیکشنز میں جانا چاہیے اور میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے تو یہ ہوا ہے برحال جی عمران خان صاحب کو مبارک ہو انہوں نے بڑا زبردست کارنامہ ساتھ انجام دی ہے کل انہوں نے اپنا فوٹو بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا اور کافی انہوں نے للکارہ بھی ہے پی ڈی ایم کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو یہ ہے جی اپ ڈیٹ کے کس طرح سے ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے عمران خان صاحب اور کس طرح سے تمام کے تمام لوگوں کا تجزیہ غلط ہو گیا تو ہو جاتا ہے چونکہ یہ بزنس ہے خبروں کا بزنس ہے اور اس دھندے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو وی لوگ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس اچھا کانٹینٹ پہنچتا رہے تینکیو سو بچ